ناظرین ایک پہلی بار ہے ہمارے ساتھ نگران وزیراعظم جناب میر ہزار خان کھوسو السلام علیکم مالیکم السلام جناب یہ لیکھ مٹھائی کھائے کسے مٹھائی پیش کر رہے ہیں جی آپ کو مٹھائی پیش کر رہے ہیں دیکھیں کس خوشی میں ہے بھئی نگران وزیراعظم بنے بھئی جی اس میں کونسی خوشی والی بات ہے کہ ذمہ داری اللہ تعالی نے میرے کندوں پر ڈال دی لیکن آپ کی خوشی تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی نہیں میں بالکل کوئی خوش نہیں ہوں بہرحال یہ ایک اللہ تعالی نے جو عزت مجھے دی اور جو ذمہ داری میرے کندوں پر آئی ہے یہ انشاءاللہ میں نبھانے کی کوشش کروں گا اس میں کونسی والی تو کوئی ایسی بات خوزہ صاحب کروڑوں لوگوں نے ٹی وی سکرین پر دیکھا ہے کم از کم آپ نے تو خود ہی دس کلو مٹھائی کھا لی دی وہ تو میری شوگر لو ہو جاتی ہے اس لیے کھا دو ویسے مٹھائی کا ایک بہت فائدہ ہے کیا؟ میٹھی ہوتی ہے کیسا لگ رہا ہے؟ میٹھا لگ رہے میرا مطلب ہے مزیراعظم بننے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تو میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ایک ذمہ داری میرے کندوں پر ڈال دی اچھا اچھا لیکنسا صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی اب؟ دیکھیں بہت سارے کام ایسی ہے جو کرنے والے ہیں مگر چونکہ ہمارے پاس تو ٹائم بہت تھوڑا ہے یہ دو مہینوں میں ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے چیف الیکشن کمیشنر کا لیپ ٹاپ گم ہوئے ایک وہ ہم نے ڈوڑ لے اور دوسرا میرا فل بازوہ والا کوٹ گم ہو گیا وہ ڈوڑ لے ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا کہ آپ ہر چیز دوسروں کے کندوں پر ڈال رہے ہیں دیکھیں میرے ساتھ غلط بات نہ کریں یہ دیکھ لیں واسکٹ میں نے اپنے کندوں پر ڈال لی ہے نہیں ہر کام کی ذمہ داری دوسروں کے کندوں پر ڈال رہے ہیں نہیں ذمہ داری جو اللہ تعالی نے میرے کندوں پر ڈال لی ہے میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائم تھوڑا ہے میں سے معاف کرنا یہ آپ نے کیا کہہ دیا ٹائم بہت تھوڑا ہے معافی چاہتا ہوں مزرگوں کو مدوہیں نہیں دیتے میرا مطلب ہے آپ کی وزارت عزمہ کا ٹائم ڈیریشن تھوڑا ہے وزارت عزمہ یہ تو اللہ تعالی نے میرے کندوں پر ایک ذمہ داری ڈال دیا وہ میں انشاءاللہ پوری کرنے کی کوشش کروں گا لیکن کب پوری کریں گے ابھی تک تو یوں لگتا ہے کہ آپ صرف انجوائے کر رہے ہیں معافی چاہتا ہوں میں انجوائے نہیں کر رہا مٹھائی کھا رہا یہ ساری آپ خود ہی کھائیں گے یہ آپ بھی کھائیں نہیں نہیں تینکیو آپ کے وزیر داخلہ نے تو کھل کر نواز شریف صاحب کے حق میں بیان دے دیئے کہاں گئی آپ کی غیر جانب داری دیکھیں یہ اس نے واقعی بڑا غلط کام کیا ایک منٹ درہ یہ غلاب جامل کی بڑی مصیبت ہے موہ میں سلپ ہو جاتے ہاں تو وہ جو وزیر داخلہ نے بیان دی ہے اس حوالے سے جلائے صاحب میں نے وہ وزیر داخلہ کو بھلا کے ڈانٹا ہے پھر اس نے مجھے ڈانٹا ہے آگے سے مجھے کہنے لگا کہ انکل وزیریزم یہ جو وزیر داخلہ کی سیٹ ہے پانچ سال اس پہ جو بندہ بیٹھا رہا اور جس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے اس پہ اب جو بھی بیٹھے گا اس کے موں سے اسی طرح کی گفتگو نکلے گی میں نے کہا بہرحال بھئی اتیار کرو جب کسی کی گاڑی چلا رہے ہو تو کوئی علامہ نہیں آنا چاہیے کسی کی گاڑی سمجھ گیا ویسی اب خوزر صاحب یہ بتائیں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ نے کیا کیا دیکھیں محترمہ میں وزیراعظم ہوں کو وابڑا کا ایس بیو نہیں یہ سوال آپ وابڑا والوں سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جنہوں نے وابڑا کا یہ حال کیا وزیراعظم ہے اس لئے تو پوچھ رہی ہوں دیکھیں آپ میڈیا والے ایک ہی چیز اس کو پکڑ کے رگڑا شروع کر دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ تو اب رہی نہیں جب سے اللہ کے فضل سے میں اسلام آباد پرائم منسٹر آس میں پہنچا ہوں مجھ سے قسم اٹھوالے اگر ایک بھی دفعہ وہاں پہ بتی گئی ہے کاؤس صاحب یہی تو مسئلہ ہے حکمرانوں کا کہ جو بھی شک وزیراعظم اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے باہر کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی بھائی اللہ کے فضل سے مجھے ساری خبر ہے باہر کی میں ان لوگوں میں سے نہیں جو وزیراعظم آس میں گس جائے تو باہر کی خبر ہی نہیں رکھتا میں تو آپ یقین کریں کہ وزیراعظم ہاؤس کی گھنٹی بھی بچتی ہے تو میں خود باہر نکل کے پوچھتا ہوں کاؤڑے بھائی اچھا کاؤس صاحب یہ فرمائے شفاعت انتخابات کے لئے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ بتا دوں کہ الیکشن ٹائپ پہ ہوگئے بالکل لیٹ نہیں ہوئے گئے الیکشن کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پورے ٹائم پہ الیکشن ہوگئے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو طول دیں گے وہ غلط فہمی کا شکار ہے ہم بالکل ٹائم کے اوپر الیکشن کرائیں گے چونکہ ہمیں تو ہر کام ٹائم پہ کرنے کی عادت ہے میں تو اللہ کے فضل سے دعائی بھی خود ہی ٹائم پہ کھاتا ہوں گوزو صاحب دھاندلی روکنے کے لئے کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ داندلی روکنے والا کام جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا ہے اس بارے میں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ انکل فخر الدین جی ابراہیم سے کر رہے ہیں وہ آپ کی انکل ہو گئے ہیں ہاں جی پاکستان میں ایک ہی تو بند ہے جو مجھ سے بڑ ہے آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ کہتے تھے فلان کی ذمت آ رہی ہے تو پھر آپ کا کیا کام ہے دیکھیں میرا جو کام ہے میں کر رہا ہوں آپ پریشان نہ ہو اچھا خوزت صاحب آپ کی زرداری صاحب سے ہوئی ملاقات پر یہ کون صاحب ہے جی صدر پاکستان وہ جو لڑکا صدر ہے اس سے میں ملاؤں تو کیا بات ہوئی ان سے میں نے تو ان کو صاف کہا ہے کہ دیکھو بیٹا ہم نے پورے ٹائم پر الیکشن کرانی ہے آپ فکر نہ کریں ان شفاب انتقابات کے لئے آپ نے یہ جو صبائی نگران حکومتے ان سے رابطے کر لیں ہاں جی جتنی بھی صبائی حکومتے ہیں میں سب سے ملاؤں جو وزیرا اللہ سندھ ہے نجم سیٹھی میں نے ان سے بھی ملاؤں ہاں جی اور وزیرا اللہ پنجاب جو ہے احمد ومود صاحب ان سے بھی ملاؤں وہ گورنر ہے گورنر میں صرف ملوچستان کے کو جانتا ہوں وہ جو مقسی ہے خیبر پختونخواہ کا جو وزیرا اللہ ہے عشرت العباد تو ان سے بھی میری بات چیت ہو خوزو صاحب آپ کو تو کسی کا بھی نہیں پتا آپ کو یہ پتہ ہے کہ نگران وزیراعظم کون ہے یہ مجھے پتہ نگران وزیراعظم راجہ پرویز گلانی ہے خوزو صاحب نگران وزیراعظم آپ خود ہیں اچھا 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 یہ مٹھیا یہ اسی چیز کیا یہ ناظرین یہ تا آج کا اس بیان اپنے فیڈبیک سے ضرور نوازیے گا خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اللہ حافظ موسیقی